جس آور سیکنڈ کلاس ویب ڈیولپمنٹ سیریز اور لاس کلاس میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ اس بارے میں کیا تھا کہ ویب ڈیولپمنٹ کے اندر جو بیسکس ہوتی ہے وہ کیا کیا ہوتی ہے لاس کلاس کے اندر ہم نے اسٹی ایبل کے بارے میں سی ایس ایس کے بارے میں جاوا اسکرپ کے بارے میں ڈسکشن کیا تھا سو اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ لاس کلاس کی میں سمرید بتا دو آپ کو کہ لاس کلاس میں ایس ایمل سی ایس ایس جاوا اسکرپ کی ڈیٹیل جو بیسکس ہوتی ہے اس کو کور کیا گیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ ایک ویب سائٹ کسی کس طرح سے ورک کرتی ہے اس کا ویب ایک ویب فلو کیا ہوتا ہے اس چیز کو ڈسکس کیا گیا تھا اچھا جو سیکنڈ کلاس ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اب جو ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے جو ہم فریم ورک یوز کرنے جا رہے ہیں وہ فریم ورک کیا ہے اور اس فریم ورک کی ڈیٹیل کیا ہے تو یہ ہمارا سیکنڈ ٹوٹوریل ہے اور اس کے اندر ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسٹالنگ وی ایس کورٹ اور لائف سرور کیا ہوتا ہے تو وی ایس کورٹ جو ہے یہ ایک اوپن سورس جو کہ ایک آئی ڈی ہے ایک فریم ورک ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں ایزیلی اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ملٹیپل ایکسٹینشن بغیرہ دی گئی ہے ملٹیپل ایسے مطلب آپ کو سپورٹ ایسی کیا گیا ہے ایک آئی ڈی فریم ورک کے ذریعے کہ اس کے اندر جو ایک ویب ڈیولپمنٹ میں جیسے پہلے جو ویب سائٹ بغیرہ بنائی جاتی تھی اور نوٹ پیٹ فائل آپ کو بنانی پڑتی تھی اگر جیسے آپ ایسٹی ایمل کی فائل بنانے جا رہے تو آپ کو بلکل اسٹارڈنگ سے اس کو ایکسٹینشن دے کے فائل بنانا پڑتی تھی اسی کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کو سب مرچ کرنا پڑتا تھا لنکس کے در یہ ایسی ایس ایس کے لیے جاوائی اسکرپ کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ جو کوڈز بغیرہ ہوتے ہیں جو کہ کوڈنگ ہماری ہوتی ہے پروگرامنگ ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کو بلکل اسٹارڈنگ ٹو اینڈ خود ہی لکھنے پڑتی تھی وہ آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا تھا تو اس فریم ورک میں یہ ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے آپ کو ایمٹ ایبریوییشنز جو ایک پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کی کوڈنگ آسان ہو جاتی ہے تو فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے کہ بھائی وی ایس کوڈ ہے کیا اور وی ایس کوڈ کے اندر کیا گیتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا کیا ہے تو ہم سب سے پہلے وی ایس کوڈ کو اسٹال کریں گے گوگل پہ جا کے وی ایس کوڈ ڈاؤنلوڈ لکھیں گے تو آپ کو فرسٹ آف آل فرسٹ ویب سائٹ پہ وہ بتا دے گا کہ بھائی وی ایس کوڈ کی آپ انسٹالیشن کہاں سے کر سکتے ہیں یہ وی ایس کوڈ کا آفیشل پیج ہے جہاں سے آپ ویجوال اسٹوڈیو کوڈ جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل اسے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ ڈاؤنلوڈ ہونے سٹارٹ ہو چکا ہے بھی اچھا جی تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے بھی اچھا تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو ہم اسے فولڈر میں دیکھ لیتے ہیں پرسٹ آف آل اس کو آپ انسٹالل کریں گے اسٹالل کے سٹیپس دیکھ لیں کہ جو ویب ڈیولپمنٹ کے لیے ویجوال اسٹوڈیو کوڈ کے انسٹالیشن ہے یہ فریمورک جو ہے صرف ویب ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے بلکہ سی سی پلس پلس جاوا جاوا اسکرپ ہو گئی اسی کے ساتھ ساتھ ملٹیپل لینگویجیز جو کہ پروگرامنگ کے حوالے سے پائی تھن ہو گئی ان سب کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کا بینیفٹ ہی یہ ہے کہ بھائی یہ جو پروگرامنگ کے حوالے سے جو ایک کوڈنگ کونسپٹس ہوتے ہیں تو وہ شورٹ کٹس اس طرح سے آپ کو پروائیڈ کرتا ہے کہ پروگرامر کے لیے ایزی لی ہو جو ایک سوفٹر کی ڈیولپمنٹ ہے ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ کوئی پروگرام بیلڈ کر رہا ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہے تو اس کے اندر بیلٹ ان کوڈ وغیرہ اس طرح سے ویجوال اسٹوڈیا کوڈ نے پروائیڈ کیا ہوئے کہ آپ کو وہ ایزی لی ڈیولپ کرنے میں آسانی رہتی ہے چاہ تو آپ نے فرس اپ آل ایگریمنٹ کو ایکسپ کر کے نیکسٹ کرنا ہے دن آپ کو لوکیشن بتانیے کہ بھائی اسے انسٹال کا کرنا ہے تو آپ کو جو ایزی لی لگے ڈرائیف کے اندر جہاں آپ انسٹال کر سکتے وہاں آپ کر لیں صحیح اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے وہ آپ کو لوکل شورٹ کٹ وغیرہ کا بتائے گا کہ آپ کو شورٹ کٹ بنانے تو بھائی آہا جی اس کا شورٹ کٹ بھی بنا دیں دن نیکسٹ کر دینا ہے اچھا یہ چیک بوکس جو ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا کہہ گیتے ہیں دیا دینا پڑے گا کہ یہ چار چیک بوکس ہے اس کو آپ کلک کر دیں اور جو فرسٹ والا ہے اسے آپ رہنے تے ریمیننگ پہ دن نیکسٹ کر دیں اور انسٹال کر دیں اچھا یہ جو ویجوال اسٹوڈیو کورڈ ہے اب اپنا اوفیشل ہی انسٹال ہونا شروع ہو گیا آپ کی جو کمپیٹر کی پروگرامنگ لینگویج ہے اس کے اندر اچھا جی تو یہ ویجوال اسٹوڈیو کورڈ انسٹال ہو چکا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویجوال اسٹوڈیو کورڈ کا لک این فیل یہ کس طرح سے اس کا فرائم ورک ہے یہ کس طرح سے دیکھتا ہے اور اس کے اندر ٹیمز وغیر ابھی بتائے گئی ہے جیسے آپ ٹیمز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹیمز کو کس طرح سے آپ کو جو منجائی ٹیم ہو وہ آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اچھا سیکنڈ ٹنگ ہمیں جو اب جو کہ ہم ویب ویب ڈیولپمنٹ کی ایک کوڈ کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی ہمارا جو ایک فولڈر ہے جو ملٹیپل آگے جا کے پروڈیکٹ جو چلیں گے ویب سائٹ کے حوالے سے تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے ہم اسپیسیف فولڈر میں کریں گے تو فرسٹ آف آل آپ کے پاس جو ڈرائیف کے اندر جہاں پہ پارٹیشن موجود ہے جہاں آپ ایزیلی سیفلی یہ وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی میں اس جگہ پہ ویب ڈیولپمنٹ کر سکتا ہوں تو آپ وہاں جا کے ایک فولڈر بنائیں تو میں یہاں ویب ڈیولپمنٹ کورس کے نام سے فرسٹ آف آل ایک فولڈر بنا لیتا ہوں یا ٹٹوریل کے نام سے بنا لیتا ہوں اس میں آپ نے انٹر ہو جانا ہے اور بہت ہی آسان ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے لیفٹ کلک کر کے اوپن ویڈ کورڈ کر دینا ہے اس ہے اس ایزی اس پوسیبل اچھا جی یہ جو کہ آپ دیکھ رہے کہ اس کے اندر آپ نے ایک فولڈر سے ان ہوئے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے کہ بھائی آہ شکریہ اچھا جیرے شکریہ شکریہ شکریہ